تو آج اکھلیش یادو جی جی ٹونٹی میں جو آئے بہار کے نیتا ہیں ان کے بارے میں کچھ ایسا لکھتا ہے ویدیسی مہمانوں کو سونے کی تھالی میں چھپن بھوک پروسی اور دیس کے کروڑوں لوگ ہیں بس پانچ کلو اناج کے بھروسی اگلا چناؤں اسی بھید کو مٹانے کے لیے لڑا جائے گا دکھاوا بھی چھلاوا ہوتا ہے یا کہہیے جملے کا پریائے باچی باچپا کے دکھائے جھوٹے سپن کی نیند سے جنتا جاگ گئی ہے ویسے بھی بھوکی آنکھ کو سنہرے سپنے نہیں آسکتے اس میں انہوں نے موڈی جی کو کہا ویدیسی مہمانوں کو بھائی سونے کی تھالی میں چھپن بھوک دے گئے اور دیس کے جو کروڑوں لوگ ہیں وہ صرف پانچ کلو اناج کے بھروسے رہ رہے ہیں جس میں بھائی جنتا نے اکھلیش یادو کو جواب دیتے ہوئے ایسا کہا ہاں تم نے تو یوپی کے ہر گریب کو سونے کی تھالی میں چھپن بھوک پروز دیے تھے نا سرم کرو ٹونٹی تو چھوڑی نہیں برابری کیا کرواؤ گے تو ایک یوزر نے ایسا بھی کہا اکھلیش بھائیہ آپ نے ویسے بھی سماجوادی پارٹی کو مٹی میں ملوا دیا ہے پھر بھی مجھے آپ پر سرم آتی ہے کہ ابھی تک آپ راجنیتی میں بنے ہوئے ہیں تو ایک یوزر نے ایسا بھی لکھا جب سیفائی میں اتصاب ہوتے تھے اکھلیش جی تو کیا اتصاب پردیش کے سب لوگوں کو بھوجن مل رہے تھے کیا کیا سارے گریب ختم ہو گئے تھے کیوں ہوتا تھا وہ بڑے بڑے کلاکار آتے تھے وہاں یہ تو ایک انتراشتے ایوینٹ تھا اور اس پہ پورے ویسو کی نظر تھی اور بھارت نے جبردست کام کیا اس پہ تو ایک یوزر نے ایسا لگا سمپن ہو گیا جی ٹونٹی انڈیا ٹونٹی ٹونٹی تھری سمیلن اب آپ لوگ رونا بند کیجئے تو اکھلیش یادو جی کے اس ٹویٹ پر آپ لوگوں کی کیا رائے کمیٹ میں جرور بتانا اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بائی جرور کر دینا